ہیلو فرنس ویلکم ٹو میر چینل لکنوی شیف آج ہم آپ کے ساتھ کچوڑیوں کی ریسپی شہر کرنے جا رہے ہیں کیونکہ لوگ ڈاؤن ہے تو گھر میں ہی بنائیں امدہ گرمہ گرم خستہ کچوڑیاں تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف سب سے پہلے ہم لیں گے مونگ دال جس کو ہم چار سے پانچ گھنٹے بگو دیں گے اور پھر اسے اچھی طرح سے دھولیں گے اور دردرہ سا پیس لیں گے یہاں پر دال ہماری پس چکی ہے اب ہم لیتے ہیں کچھ مسالے جس میں ہم نے لیا ہے سب سے پہلے لال مرچ حالدی پاودر ادھرک کا پاودر یعنی جنجر پاودر یا پھر سوٹ کا پاودر بھی کہتے ہیں زیرہ پاودر اور امچور پاودر ان مسالوں کو اور نمک سوادہ نسار ان مسالوں کو ہم مکس کر کے ایک سائٹ پر رکھ لیں گے اور پھر ایک پان میں ایک چمش دیل ڈال کر لیں گے اور اس کو تھوڑا سا گرم ہونی کے بعد اس میں ہم اپنی پسی ہوئی دال ایڈ کر دیں گے اور اس دال کو پانچ منٹ تک اچھے سے بھون لیں گے پانچ منٹ ہو گئے اب ہم اس میں مسالے آٹ کریں گے مسالے ڈال کر کے ہم پھر سے اچھے سے مکس کریں گے تاکہ مسالے اچھی طرح سے مکس ہو جائیں دال میں اور پھر سے بھون لیں گے اب دال ہماری بھون کے تیار ہو گئی ہے اس فلنگ کو ہم پلیٹ میں نکال لیں گے اور تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے اب ہم لیں گے ایک بول میں ایک کپ میدہ اور اس میں آٹ کریں گے تھوڑا سا نمک ایک چمچ تیل اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور پھر تھوڑا تھوڑا پانی آٹ کر کے اس کا ایک سوفٹ سا دو بنا لیں گے دو تیار ہو گیا ہے اس کو ہم پندرہ منٹ کے لئے ریسٹ کرنے کے لئے رکھ دیں گے پھر ہم اس کے چھوٹی چھوٹے پیڑے یعنی کی بول شیپس بنا لیں گے اور اس کو پوری کی طرح بے لیں گے اس کی کانرز جو ہیں کنارے وہ بلکل موٹے نہیں ہونے چاہیے چھوٹی پوری ہماری تیار ہو گئی ہے اس میں ہم اپنی فلنگ کو رکھیں گے اور سارے کناروں کو ملا کر کے بند کر دیں گے اور اوپر سے بیلن کی مدد سے تھوڑا سا فلات کر دیں گے تاکہ فرائے کرتے وقت ہماری فلنگ باہر نہ نکلے اسی طرح سے ہم اپنی باقی کی کچونیاں بھی بنا لیں گے جب تک کہ ہم کچونیاں بنا رہے ہیں تب تک کہ آپ سب سے کرتے ہیں کچھ باتیں تو سب سے پہلے تھانکیو ان سبھی کے لیے جنہوں نے میرے چانل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیا اپنا سپورٹ بنائیں رکھیں اور آگے بھی اپنے فرینڈز کے ساتھ اور جاننے والوں کے ساتھ ہمارے چانل کو ہماری ریسپیز کو شیئر کرتے رہے ہیں اور اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریے گا بہت اچھی خستہ کچونیاں بنیں گی اور ٹرائے کر کے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کی کچونیاں کیسی بنیں دوسری طرف ہم نے تیل گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اس میں اب ہم کچونیاں کو فرائے کر لیں گے لو فلیم پہ یہاں پر کچونیاں ہماری پھول گئی ہیں اب ہم ان کی سائٹ چینج کر لیں گے اور ان کو تب تک فرائے کریں گے جب تک ان کا کلر چینج ہو جائے گا یہاں ہماری کچونیاں فرائے ہو چکی ہیں بلکل گولڈن کلر میں اور ان کو ہم ٹیشو پیپر پہ نکال لیں گے تاکہ اس کا ایکسٹرا آئل ٹیشو پیپر ایبزورپ کر لیں اب ٹائم آ گیا ہے پلیٹنگ کا گرمہ گرم خستہ کچونیاں املی کی چٹنی کے ساتھ سرف کریں امید ہے آپ کو رسپی پسند آئی ہوگی